ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اور آج کی سوڈیو میں ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں سینڈ باکس کے بارے میں رائٹ نو آپ کو یہاں پہ سینڈ باکس کی جو کرن پرائس ہے وہ دکھ رہی ہوگی ہے 1.39 آلماس 1.4 ڈالر اور سینڈ باکس نے جو ہے وہ پچھلے کافی دنوں سے جو ہے آلماس 1 ویک سے جو ہے وہ کافی حد تک سریبل کر لیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے 0.8 یعنی 1 ڈالر سے نیچے بھی کراس کر کے گیا تھا بات آفٹر دیٹ ہمیں آلماسٹ اس منت کے سٹارٹ سے ہی یعنی ٹین ڈیٹ کے بعد سے ہمیں یہاں پہ اس کے اندرے کونٹینیوز آور ٹرینڈ دیکھ رہا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس کی اس طرح کے جب بھی اس نے ٹرینڈ بنائے ہیں تو اس کا آگے آنے والا ٹرینڈ کیا تھا لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چورٹ سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم دینا سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ گینر کرتی کری کے اندر جو ہے سینڈ باکس سسٹم پلس 9% پالیٹیف ویڈ 1.39 ڈالر جو ہے اس کی کرن پرائس کے ساتھ ٹریڈ ہو رہا ہے اور بی ٹی سی نے پچھلے کافی دنوں سے ایک ہی جو ہے لیول منٹین کر کے رکھا ہے وہ 30,000 سے تھوڑا سا نیچے 29 اور 28 کے قریب قریب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو یہاں پہ سینڈ باکس کی پرائس ہے وہ 0.8 کو ٹچ کر کے واپس جو ہے وہ جا چکی ہے 1.5 ڈالر کے قریب لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے یہ موسٹ امپورٹن اور یہاں پہ اس چیز کو فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے یہاں پہ آپ دیکھیں جب بھی سینڈ باکس نے اس طرح کا ٹرینڈ بنایا وہاں پہ اس کے بعد سے ہمیں ایک ہیوڈ ریلی سینڈ باکس کے اندر بنتی بھی دیکھی ہے یہ آپ کے سامنے ایک ٹرینڈ ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو شور ہے اور یہاں سے سینڈ باکس نے ایک دم سے اوڑ ریلی سٹارٹ کی تھی اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ بھی جب سینڈ باکس نے ایک پیٹرن اپنے آپ کو سٹیبل کیا اور یہ ایک لانگ پیریٹ کے لیے سٹیبلیٹی تھی اس کے بعد ہمیں ایک اچھا پم دیکھا اور یہ پم سٹارٹ ہوا تھا 0.6 ڈالر سے اور جا کے 1.2 ڈالر کا ٹچ ہوا تھا اسی طرح کی جو ہے اس ٹیم سٹیویشن سینڈ باکس کے اندر ابھی ہمیں بنتی بھی دیکھ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں جب سے اس کا ڈاؤن فول سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد سے ہمیں اتنی سٹیبلیٹی یہاں پہ بنتی بھی نہیں دیکھی جو اس ٹیم سینڈ باکس نے اپنے آپ کو سٹیبل کیا اگر تو یہاں سے مارکیٹ تچ کر سکتا ہے بٹ اگر یہ یہاں سے اپنی نئی ریلی سٹارٹ کر دیتا ہے اور واپس اپنے 50,000 40,000 کی ٹارگیٹ کی طرف جو موو کرے گا جون کے مند کے اندر تو وہاں سے ہمیں سینڈ باکس کے اندر بھی ایک اچھا پم دیکھنے کو ملے گا اور سینڈ باکس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹیم آل ٹائم ہائے جو اس کا لاسٹ نومبر میں تھا وہ 8.4 ڈالر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پوپلیرٹی رینگ بہت اچھا ہے یہ پوپلر کوئن ہے جب سے میٹا ورس کی یہاں پہ لانچنگ ہوئی ہے 1.3 1.73 ڈالر جو اس کا مارکیٹ کیپ ہے 24 آر کے اندر اس کا وولیم 1 ڈالر کے قریب ایک سرکلیٹنگ سپائی بھی ایک اچھا نمبر ہے اور 7 ڈیز کے اندر ہمیں اتنا چینج نہیں دیکھا جو اس کے صرف 24 آر کے اندر ہمیں پلاس 10% پوزیٹیو ریٹ دیکھنے کو ملا ہے اب تھوڑا سا یہاں پہ کوئن مارکیٹ کے اپ کے اوپر اگر ہم اس کو آل ٹائم کے ہائے کے اوپر سوچ کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کی ٹونٹی ٹونٹی کے اندر لانچنگ ہوئی تھی تب میٹا ورس کے اندر اتنا بون نہیں آتا لیکن جب سے ہمیں ٹونٹی ٹونٹی ون کے اندر فیس بک کی طرح سے اوفیشلی لانچ ہوتی بھی نظر آئی ہے تو ہمیں یہاں پہ میٹا ورس کے اندر ہر کوئن کے اندر جو سینڈ بوکس ہو گیا مانا ہو گیا اور اس کی طرح کے اور جو جتنے بھی کوئنس تھے ان کے اندر ایک ہیوڈ شوٹ اپ دیکھنے کو ملا تھا اور یہاں سے انہوں نے ون ڈالر سے بھی نیچے سے سٹارٹ لیا تھا اور یہ جا کے ٹچ ہوئے تھے دسمبر کے منت میں ایٹ اٹھ اٹھ نائن ڈالر کے قریب لیکن اس کے بعد سے ہمیں کونٹینوسٹی فال دیکھ رہا ہے لیکن یہ فال آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ جو سٹیبلٹی ہے یہ اب کافی ٹائم سے بنتی بھی دیکھتی ہے یہ واپس اب ورٹرنڈ بنتاوہ شو ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ چیز کونسیڈر کرنی ہے کہ یہاں سے آپ کو ایک ہیوڈ بنتاوہ دیکھے گا جو کہ واپس ٹچ کرے گا اس ریجسٹنس کو جو کہ اس کا لیول موقع ٹو پونٹ فائی ڈالر کے قریب لی ہے نیکس اس کی جو سیکنڈ ریجسٹنس ہونے والی ہے وہ اس کی آلموسٹ ہوگی 3.5 کے اوپر اور اگر تو یہ یہاں پہ ٹچ کر کے اس کی اوپر سٹیبل کر لیتے ہیں تو نیکس اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ 3.5 ڈالر کے قریب ہوگا تو یہ ایک شورٹ سی اپ ڈیٹ تھی ریکارڈنگ سینڈ بوکس ملتے ہیں آپ کو نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک انہا حیال رکھے گا ٹیک کیئر گوڈ بائی